اسلام علیکم آج کے میٹھے میں ہے لبے شری خاص طور پر یہ شادیوں پر بنایا جاتا ہے آپ سے سٹیپ ریسپی شیئر کر رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی برتن کے اندر ایک لیٹر دودھ لے کر اسے اوبال لیں ایک لیٹر دودھ چار کپ کے برابر ہوتا ہے جب دودھ اوبالنے والا ہوگا تو اس کے اندر ہم چینی ڈال دیں گے چولے کی آنچ کو میڈیم کر دیں اور چمچہ لگتار ہلاتے جائیں تاکہ دودھ نیچے نہ لگ جائے چار منٹ گزر چکے ہیں اور دودھ اچھے طریقے سے گرم ہو گئے اب ہم اس کے اندر سیون ٹیبل سپون چینی ڈال دیں گے اگر آپ کو تھوڑا سا میٹھے زیادہ پسند دیں تو آپ ایک دو ٹیبل سپون اور اٹ کر دیں جب دودھ اچھے طریقے سے اوبال جائے گا اس کے اندر ہم کسٹڈ اٹ کر لیں گے چار کپ دودھ کے لیے مجھے جو کسٹڈ چاہیے وہ میں استعمال کر رہا ہوں 4 ٹیبل سپون آپ کسٹڈ کے اندر تھوڑا سا دودھ یا پانی ڈال دیں میں دودھ کا استعمال کر رہا ہوں اس کے بعد ہم اسے اچھے طریقے سے فوک کی مدد سے مکس کر لیں گے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلیاں باقی نہ رہ جائیں دودھ اچھے طریقے سے اُبل گئے اب آپ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کر کسٹڈ ایڈ کریں اور ساتھی چمچہ ہلاتے جائیں چولے کی آنچ کو میڈیم رہنے دیں اور آپ نے لگتار چمچہ ہلانا ہے اگر آپ چمچہ چھوڑ دیں گے ہلانا تو کسٹڈ کی گلٹیاں بن جائیں گے ہم تقریباً اسے سات میٹھ کے لئے پکائیں گے سات میٹھ تقریباً گزر چکے ہیں اور کسٹڈ جنسا ہے وہ تیار ہو گئے جب اس کے اندر بابلز آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کسٹڈ کو چولے سے اتار کر اسے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لئے تھنڈا ہونے دیں اب ہم جیلی تیار کریں گے جیلی تیار کرنے کے لئے ایک برتن کے اندر دو کپ پانی ڈال دیں اور جب پانی گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم جیلی کا پیکٹ ایٹ کر دیں گے میں پائن ایپل کی جیلی استعمال کر رہا ہوں اس کا ویٹ ہے 80 گرام آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی جیلی استعمال کر سکتے ہیں اسے ہم تقریباً تین سے چار منٹ کے لئے پکا لیں گے جب پانی اچھے طریقے سے اُبلنے لگ جائے گا تو اسے تھوڑی ترکے لئے تھنڈا ہونے دیں اور اس کے بعد کسی برتن کے اندر ڈال دیں جیلی کے اندر بابلز آنا شروع ہو گئے ہیں اس کا مطلب کہ جیلی تیار ہے اب اسے ایک سے دو منٹ کے لئے تھنڈا ہونے دیں اور تھنڈا ہونے کے بعد اسے آپ کسی بھی برتن کے اندر ڈال دیں اس کے بعد آپ جیلی کو تقریباً ایک گھنٹے کے لئے تھنڈا ہونے دیں ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اور جیلی اچھے طریقے سے تیار ہو گئی ہے اب آپ اس کو کیوبز میں کٹ لیں ایک برتن کے اندر دو سے تین کپ پانی لے لیں اور جب پانی اُبل جائے گا اس کے اندر ہم 1x4 کپ موٹی سوئیاں ڈال دیں گے 5 سے 6 منٹ کے لئے اسے تیز آنچ کی پر پکا لیں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیک کرتے رہے ہیں کہ اگر سوئیاں کچھی رہ گئی ہیں تو آپ اسے تھوڑی دیر کے لئے اور پکا لیں تقریباً 6 منٹ گزر چکے ہیں اور میں سوئیوں کو نکال کر چیک کر رہا ہوں کہ اگر سوئیاں تیار ہیں تو ہم انہیں نکال لیں گے سوئیاں تیار ہو چکی ہیں اب آپ اس کا پانی ڈرین کر لیں اور ڈرین کرنے کے بعد سوئیوں کو آپ تھنڈے پانی کے اندر ڈال دیں تھنڈے پانی کا فائدہ یہ ہوگا کہ سوئیاں آپس میں جڑیں گی نہیں ایک باؤل کے اندر گرم پانی ڈال دیں اور اس کے اندر ہم ہاف ٹی سپون تک ملنگا ایڈ کر دیں گے اب اسے تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لئے پانی کے اندر رہنے دیں تاکہ پانی اچھے طریقے سے ایبزورپ کر لیں چاہ منٹ گزر گئے ہیں اور یہ اچھے طریقے سے تیار ہوگے اب ہم اس کے اندر سے پانی نکال دیں گے کسٹڈ اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہوگے اب ہم اس کے اندر تک ملنگا ایڈ کر دیں گے اس کا جیسے میں آپ کو پہلے بتا تھا پانی ڈرین کر لیا تھا اور میں مکس فروٹ کا ایک کین ایڈ کر رہا ہوں اس کے اندر سوئیاں اور ساتھ ہی ہم جیلی بھی ایڈ کر دیں گے بنانا کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کار دیا تھا اگر آپ کو پسند ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر دیں اس کے بعد ہم ان ساری چیزیں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ہر چیز اچھے طریقے سے مکس ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر ونیلہ آسکریم ایڈ کر رہا ہوں اگر آپ کو کوئی اور آسکریم موجود ہے تو آپ وہ ایڈ کر دیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں انٹی تلی نیکس ویڈیو اللہ حافظ